اب ایک سوال آ جاتا ہے کہ بھئی قیمتی لباس اس کے بارے میں شریعت کا حکم دیتی ہے تو قیمتی لباس کے بارے میں چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسی چادر پہنی جس کی قیمت ایک ہزار درہم کی تھی اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا جوڑا پہنا جو ستائیس اونٹ دے کے آپ نے لیا ستائیس اونٹ دے کے اتنا قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا اس کی کیا وجہ تھی نبی علیہ السلام کی عام زندگی سادہ اور کم قیمت لباس پہننے کی تھی لیکن قیمتی بھی پہن لیا تاکہ جو امت کے وہ لوگ ہیں جو قیمتی لباس پہننا چاہتے ہیں جن کے باس مال کی وسط ہے تو وہ بھی ان کو بھی گنجائش مل جائے اور وہ اس کو پہن سکیں حسن رضی اللہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ نیا جوڑا لیتے خریدتے تو نماز کے وقت ہی اس کو پہلی مرتبہ پہنتے تو ایک چیز شریعت سے یہ بھی ملتی ہے کہ اگر ہمیں جب نیا جوڑا ملنے کا موقع ہو نیا جوڑا اللہ میں عطا فرمائیں تو مردوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ سے اس کو ابتداء کریں سنت کے مطابق لباس بنائیں اور جب نماز جمعہ پڑھنے لگیں تو پہلی مرتبہ اس وقت پہنیں فنکشن کے لیے تو بہت دفع ہم نے نیا جوڑے پہنے ہوں گے کسی پارٹی کے لیے پہنے ہوں گے کسی اور وجہ سے پہنے ہوں گے کبھی نماز کے لیے بھی ہم جو پہنے اور اگر یہ عادت ہی بنا لیں کہ جو بھی میں نے نیا جوڑا پہننا ہے پہلی دفعہ میں نے نماز جمعہ میں پہنے یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن محبت کی بات ہے تعلق کی بات ہے تو اس کے بعد دوبارہ پہننا منہ تو نہیں ہے اسی طرح امام عاظم امام حیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ چار سو اشرفیاں دے کے ایک قیمتی پوشاک پہنی امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ نبی علیہ السلام کے عاشق تھے ایک ایک سنت سے محبت کرتے تھے بڑا ان کا معاملہ تھا لیکن کا ایک عجیب عمل تھا وہ روز آنا نیا جوڑا پہنتے تھے روز آنا آج جوڑا جو پہنا یہ نیا پہنا اب کل دوبارہ یہ نہیں پہنا اگلے دن ایک اور نیا پہنا ہے پرسوں پھر تیسرا نیا پہنا ہے روز نیا جوڑا سال کے تین سو ساٹھ اگر دن ہیں تو تین سو ساٹھ جوڑے پہننے ان کا ایک مرید تھا اس نے ان کے لئے انتظام کر دیا کہ حضرت روز آپ کے لئے جب تک آپ ہیں میں آپ کو نیا جوڑا دیا کروں گا آپ نے نیا جوڑا پہننا ہے تو ان روز نیا جوڑا پہنتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اگلے وقت میں اس جوڑے کو آگے حدیعہ کر دیا کرتے تھے اب عورت کے لئے کیا معاملہ ہو کہ عورت نیا جوڑا کب پہنے بھئی فینسی ڈریس تو یہ پہنتی ہیں ہر شادی کے لئے اور ایک شادی میں جو یہ دوڑا پہن لیں دوبارہ پہنتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے کہ نہیں اب اس شہر میں تو نہیں پہننا کہیں اور دور ہو تو چلو گزارہ ہو جائے گا تو یہ کیا کریں ایک خاتون تھی بہت اللہ والی نیک خاتون تھی ان کی ایک عجیب عادت تھی رات کو جب خامند گھر آتے خامند کا کھانا پینا کوئی خدمت کوئی ضرورت ہوتی وہ پوری کرتی جب خامند لیٹ جاتا تو اس کے پاس آتی ہیں اور آپ کی کوئی ضرورت ہو آپ کے پاس آ جاؤں کوئی ضرورت ہوتی تو اس کو ضرورت کو پورا کیا جاتا اور جب ہر طرف سے وہ مکمل فارغ ہو جاتی تو نیا اور خوبصورت جوڑا نکال کر پہن کر تحجد میں کھڑی ہو جاتی بھئی نماز جمعہ کے لئے جانا تو ان کے لئے مشکل ہے نا لیکن یہ نیا جوڑا تحجد میں پہن لیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو اس وقت اللہ کے علاوہ ان کو یہ بڑی بیماری ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے تو بھئی تحجد میں تو یہ کر سکتی ہے نا کہ تحجد میں یا نیا جوڑا پہن کے اللہ کے سامنے عبادت کر لیں لباس کا شکر ادا کریں اور یہ بھی مانگیں اللہ اس لباس کی وجہ سے میرے اندر غرور اور تکبر نہ آ جائے اس کے بعد فنکشن میں بھی پہن لیں ہم فنکشن میں پہننے سمنا تو نہیں کرتے